ہم نے بنائے زنگر برگر جو بہت ہی مزے کا بنائے بہت سمپا ریسپی کے سارے بنائے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہم نے کیسے بنائے اور کیا چاہ چیزیں شامل کی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے زنگر برگر جو بہت ہی مزے دار لگتے ہیں بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ زنگر برگر میں اپنے طریقے سے کیسے بنائے گی یہ سات سو گرام میں نے چیکن بریسٹ کا پیس لیا جس کو میں نے دوکی اچھی طرح پانی میں تقریباً پدرہ سے بیس منٹ نمک ڈال کے میں نے اس کو بھگوئی رکھا اس کے بعد میں نے پانی سے نکال کے نچوڑ لیا اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے کٹوی لال مرچ پیسی لال مرچ سفید مرچ نمک لسن کا پیسٹ ادھرک کا نہیں ہے سوری اور ساتھ ہری ملچو کا پیسٹ ہے مسٹرڈ پیسٹ اور سویا سوس تو سب سے پہلے ہم چیکن کو کار لیتے تو چیکن کو لیا ہم نے بسم اللہ اگر کھانی رہی اس کو ہم کارتے اس کے لیے سب سے بیس تھائی کا پیسٹ ہوتا لیکن مجھے وہ ملا نہیں تو میں اس کو بریس کے ساتھ رہنا ہوں گی اس نے اس طرح کار لی ہے پیس میں اب آپ کے پاس کچھ اور تھیلی ہو میرے پاس یہ تھیلی میں اس میں ڈال کے اس کو کر لوں گی یعنی اس کو اوپر سے ہمر کر لوں گی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہم اسی طرح دونوں ساڑوں سے ہم کر لیں گے یہ پاس یہ کوئی اتھالی بڑی اگر آپ کے پاس چھوٹی ہوتے جانا بہتر ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کر لیا اب ہم اس کو میری نیڈ کرتے ہیں اب ہم اس کو ایک بال میں ڈالتے ہیں اب ہم اس کو اپنا مسائلہ لگاتے ہیں مسائلہ میں نے آپ کو بتایا تھا نمک مرچ، کٹی مرچ، سرخ مرچ، سفیر مرچ، سویا ساس، مسٹرڈ پیسٹ سب تو یہ ساری چیزیں ہم لگاتے ہیں سویا ساس ٹالتے ہیں بسم اللہ یہ میں تقریبا میں نے چار چمچ کے قریب ڈالتے ہیں اور ساتھ ہم اس میں اپنا کدو کشکی اور لیسن ڈالتے ہیں یہ تقریبا میں نے پاس دو چمچ میں میں اس میں دیر سوا چمچ میں نے اس میں پھوٹی ہوئی سوری ہری مرچ کا پیسٹ ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح مرنیٹ کرتے ہیں اس کو ہاتھ سے کروں گا بسم اللہ میں نے ہاتھ دو لیے تھے اس کو اچھی طرح آپ نے لگانے اس کو اچھی طرح آپ نے لگانے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے لگ گئے اب ہم اس کو رکھیں گے اس کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ دے رکھیں تو بہت اچھی بات ہے میں اس کو رکھوں گے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ہم کیا چیز کو لگا کر اس کو کون کونسی چیز لگا کر کوٹ کر کے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں میں آپ کو ملوں گی آدھے گھنٹے بعد چلے اب ہم اس کی کوٹنگ لیے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے مہدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اندازے سے ہی ڈالوں گے تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے مہدہ لیے اور یہ کون فرور ہے یہ میں نے تقریباً سوا چمچ لیے اور ساتھی ہم شامل کریں گے اس نے سفید میرچ ہافٹی سپون اور ساتھ ہم اس میں تقریباً ایک چمچ کے قریب نمک شامل کیے سرخ میرچ اور ساتھ یہ ہم نے شاولو کاتا ایک چمچ اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں چیکن کو ہماری تقریباً دو گھنٹے ہو گئے دو سے بھی شاید زیادہ ہو گئے اب ہم اپنے کو کوٹنگ کر کے رکھاتے ہیں یہ ہمیں یونیز ہیں اب اس میں ہمیں ایک چمچ چلی سوس ٹالتی اس میں ہمیں چلی سوس ٹالتی اس میں ایک چمچ چلی سوس ٹالتی اس میں ایک چھوٹکیں میں نے نمک پر ہمیں ڈالے چھوٹکیں 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 بیٹی لگا کے چھوٹکیں 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 پیلے میں اپنا جنبوں نے تری اکڑی ہے اور یہ میں نے لیا کٹی بناتا کا پانی پر سے پہلے ہم اس کو کٹھن کا ایک چیز پا کریں اس کو کچھی طرح کوٹ کریں اب آپ اس کے دبا کے کریں گے جسٹا آپ اس کے دبا کے کریں گے ان کی شیپ اچھی آگی اس میں سے دو سے پین چمچ میں لے کے پانی میں ڈال کی اس کو لگائیں اور جھاڑیں پانی میں لگتے یہ تھنڈا پانی نہیں ہے یہ باس نورپل پانی بسم اللہ آپ اس کو جتنا جہاڑیں کو تنی ہی ماشرہ یہ اچھا بنے گا بسم اللہ بسم اللہ اسی تلہم دیوست لوگو بھی لگائیں اور نہیں کھلٹ آتی ہم سکر اللہ یہاں ہمانگے جاتے ہیں یہاں کھلٹ آتی ہم سکر اللہ اس ساید کو بھی ہم سکریباً تین سے کار منٹ کریے اس کو پھائی کریں یہ دیکھیں ہمارا یہ بنا تین سے بہت اپنے کا کیار ہوگئے اگر آپ کو میری رسپی اچھے لگے تو پیزیس کو لائک کریں شیئے کریں اور میرے چینل کو اگر میری سبسکر کریں اور ساتھ لگے بھائی لائکن کو دور دو بائے تاک میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہ نوٹیفکیشن آپ تک کونسے اس والے پیز کو نکا جاتے ہیں بسکر کریں میں نے بہت ہمی آج پہ ان کو بنایا ہے هبارہ اسی طرح اپنی کنشتے پیست کالپی یہ میں بار لیے اسی میری جویست ورژی جایی... اسی طرح اپنی کنشتیم اسی طرح اپنی کنشتیم بسیب لیے واقعی کنشتیم اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبکائب کیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ فیض